اسلام علیکم ویلکم ٹو مای چینل آج ہمارے کیچن میں بنے جا رہی ہے بہترین سی نیاری اور گھر کے بہترین مسائل ہونے سال بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے زیرہ لے لیا ہے تری بن ٹو ٹی سپون ہے پپلی اس میں شامل کریں گے کہ ایون پانچ پیس ہیں اس کے مین انگریڈینز نیاری کا انار دانہ شامل ہوگا اس سے بہترین سے مزا آئے گا اور پانچ عدد اس میں بڑی علائچی ہے ٹھیک ہے اور جائفل جاویدری دونوں نے ساتھی رکھ دی ہیں یہ دیکھیں اس کے چھوٹا سا پیس ہے اور یہاں پہ دالچینی کی سٹکس ہیں تقریباً چار عدد اکی کی انچ کی اور تیز پتہ شامل ہوگا اس میں تقریباً دین عدد ہیں اس میں جائی سونف ٹیٹی سپون اس کے علاوہ کالی مرچ ہے پوٹر فارم میں جو بیچ میں انہیں رکھی ہوئے اور اس میں جنجر پوٹر جا رہا ہے ایک ٹی سپون یہاں پہ میرے پاس پوٹر فارم میں ہے اور میں اس بھی آپ کو ڈرائے فارم میں بھی نہیں رکھا ہے تاکہ میں آپ کو دیکھا دوں جو بگ نہ رہے انہیں کو ڈاؤٹ نہ رہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو یہ ڈرائے فارم میں ہے جنجر جنجر ون ٹی سپون حلدی ٹو سے ٹی 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 بل سپون لار میرچ میرے پاس یہ والی کٹی بھی تھی یہ شامل کر لی ٹو ٹی بل سپون کرشمیری لار میرچ شامل ہو رہی ہے اس کے اندر اور ٹھ ٹی ٹی بل سپون ہمارے پاس دھنی ہے آپ کے پاس پوٹر فارم میں آپ کو ڈاؤٹ نہ رہے چار عدد پیاز ہے میڈیم سائز ہی میں کا دکھا دوں کوئی ڈاؤٹ نہ رہے یہاں پہ مسالوں کو ہم پیس لیتے ہیں سارے مسالوں کو ایک جان کرنے گے اگر آپ کے پاس ڈرائے فارم میں ہے تو ویل انڈ بوڈ زبردست کام آپ کا آسان ہو جائے گا اور اگر نہیں تو ان کو آپ اس طرح اپنے پیس لینا ہے اور یہاں پہ میں ایک بات بتاتی چلوں کہ آپ نے مرچ اپنے حساب سے ارجسٹ کر لی نہیں ہے میں نے آپ کو بتا دیا لیکن آپ اس کے علاوہ بھی اس مسالے کو شامل کرنے کے بعد مزید مرچ بھی ڈال سکتی ہیں اگر آپ کے گھر میں زیادہ مرچ پسند کی جائے تو آپ زیادہ شامل کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یقیناً اب سارے بات کے لئے رو گئے ہوگی اب ان مسالوں کو جو میرے پاس پوڈر فارم بھی نہیں ہے میں ان کو پیس لیتی ہوں اور نمک میں نے شامل نہیں کیا آپ نے شامل کر لینا اور یہاں پہ میں کالی مرچ شامل کر رہی ہوں یہ سارے مسالیں پیس لوں گی جو میرے پاس کوٹے بھی ہوئیں تاکہ سارے اچھ سے اگزان ہو جائے اور پوڈر فارم میں آ جائے ٹھیک ہے یہاں پہ دھنیا میرے پاس پوڈر فارم میں نہیں تھا تو میں اس کو ڈال کے پیس رہی ہوں اور اس مسالے کو دیار کرنے کے بعد آپ نے جتنا بھی چکن یوز کرنا ہے تو آپ نے اس حساب سے اس کو ڈال لینا اگر آپ کے پاس سیک کلو چکن ہے یہ دیکھیں ون ٹی سپور ننجر پوڈر میں نے بتایا آپ کو شامل کرنا ہے تو آپ نے پچاس گرام اس میں ڈال لینا ہے تو یہ میں چار ڈبل سپون جائیں گے میں نے ڈیٹ کی لوچکن لیا ہے تو ہم اس میں چھے ڈبل سپون یوز کروں گے باقی کا جو بچے کا اس میں ڈال کے اس کو مزید یوز کر لیں گے یہاں پہ اس کپ سے میجر کیے ڈیٹ کپ میں آل یوز کر رہی ہوں پیاسو کٹنے کے بعد اس کو اچھے سے ہلاتے رہے گا اور پھر جب یہ پیاسو کٹنے کے بعد اس کو نکال لیا ہے اب جنجر گارلک کا پیس شامل کریں گے تھوڑا سا میں نے اس میں پانی ڈال لیا تھا دیکھنے تھری ٹی بل سپون ہے یہ ٹھیک ہے اس کو اچھی سے فرائی کر لیتے ہیں اچھی سے فرائی ہو جائے گا تو ہم اس میں چکن آٹ کر دیں گے چکن کو میں نے دھو لیا تھا تقریباً ڈیٹ کلو چکن ہے میرے پاس اور میں نے بوٹی بھی اچھی بڑی رکھی ہے اس کو اچھے سے فرائی کر لیتے ہیں جب اچھے سے فرائی ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم نے جو پیاس فرائی کیا تھا اور ایک کپ دہی ان کو مچے سے پیس لیں گے میں نے آدھی پیاس تقریباً اس میں ڈال دی ہے آدھی پیاس رکھ لی ہے یہ دیکھیں یہ بھی ہمارے پاس اس فارم میں آگیا اور ہمارا چکن یہاں پہ فرائی ہو چکا ہے یہ دیکھیں گولڈن اس کے پر دکھا ہوں گولڈن کلر ہو گیا اس کا یہ اس میں جنہیں سمیل کا ایشو ہوتا ہے تو بچے سے فرائی کرنگ ہونی لے گی اب یہ ہمارا جو مسال ہے وہ شامل کرتے ہیں میں نے میجرنگ سپون لیا ہے یہ دوسرا جار ہے تیسرا شامل کیا چوتھا چوتھا پانچ اور تقریباً چھ ڈیپ سپون میں اس طرحی پر یوز کر رہی ہوں دوئے میں بس ٹھیک کلو چکن ہے ٹھیک ہے یہ جب باقی جو مسالہ بچا ہے اگر گوشت ہے تو اس میں استعمال ہو جائے گا ساتھ ہی ہم اس میں آئٹ کر دیں گے جو ہم نے دہی اور پیاس کا مکچر بنایا تھا پیسٹ اس کو آئٹ کر کے ہم مسالے کو بھون لیتے ہیں اس اسے سیج پر آپ چاہیں تو میٹس چیک کر لیجئے گا اور بھی شامل کرنی ہو تو وہ بھی کر لیجئے گا اچھے اسے مکس کر کے ہم مسالے کو فرائے کر لیں گے مسالے کو فرائے کرنے کے بعد ہمیں پانی شامل کریں گے اور جلی سے بنائی ہو جائے گی کیونکہ ہمارے مسالے سارے ایک جان ہیں اور دہی کو بھی ہم نے باری کر لیا تو اچھے سے مسالہ پس گیا ہے آئل اوپر آگے پانی شامل کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں میجرنگ کپ سے چار کپ پانی کی شامل کر رہی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے زیادہ بھی رکھنا چاہیں تو آپ پانچ کپ بھی شامل کر سکتے ہیں یہاں پہ میں چار سے پانچ کپ ہم نے پانی شامل کر لیا اس کو ڈھک کے ہم رکھ دیں گے یہاں پہ ہم نے ایک کپ آٹا لیا اس کو بھی میں نے میجرنگ کپ سے ہی لیا ہے ٹھیک ہے اور میجرنگ کپ سے تقریباً ڈیٹ ہونے دو پانی شامل کر لی اس طرح کا لیکوڈ بنا لیا تو یہاں پہ ہمارے گوش جو اچھا سے گل چکا ہے پاٹا شامل کرنے سے پہلے اس سارا آئل میں نکال لوں گے اس سارا آئل غائب ہو جائے گا اس کو نکال لیں گے یہاں پہ دیکھیں میں تقریباً ایک اچھا پیالہ بھر کے آئل کا نکال لیا اس میں چپچھے لانے کے بعد اس میں آستا آستا آپ نے یہ آٹا اس طرح لینا ہے آپ چاہئے تو اس کی جگہ میدہ پیسن مکہی کا آٹا بھی یوز کر سکتی ہیں بھوننے کے بعد پانی شامل کرنے کے بعد مکس کیجئے گا ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو ڈالتے ہوئے اس سے مکس کرتے رہنا تاکہ یہ نیچے بیٹھ نہ جائے اور اس کی گھٹلیاں نہ بن جائیں ٹھیک ہے اس طرح آپ نے ڈالنا اور سارا نہیں ڈال دی نکتم تھوڑھوڑا کر کے ڈال لیں جتنا گاڑا چاہیے اس کے بعد اس کو بیسمنٹ پکنے دیں گے تقریباً یہ جو اچھے سے آٹا بیسمنٹ پک جائے بیسمنٹ کے بعد اس طرح کی شکل نکال آئی ہے دیکھیں اس کی اور اب میں آپ کو ون سرونگ دکھاؤں گی ون سرونگ میں یہ پلیٹ ہے اس میں میں ڈال کے آپ کو دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو اس کی ٹیکسچر کا اندازہ ہو جائے یہ دیکھیں تو میں نے اتنے ہی گاڑا رکھا ہے کیونکہ یہ باربر گرم ہونے کے بعد مزید گاڑی ہو جاتی ہے آئل جو ہم نے رکھا ہوا تھا اوپر سے ڈالیں گے کیونکہ یہ اس میں آئل غائب ہو جاتا ہے جسی پکتی ہے اب تھوڑی سی حریمچ شامل کریں کافی دیکھی ہے تو میں اس کو چمل سے یہ ڈال رہی ہوں تھوڑ سا دھنیاں شامل کریں گے پیاس جو ہم نے فرائی کر کے رکھی ہوئی تھی اور یہ لیمن ہماری بہترین سی نہاری یہ ریسپی ریڈی ہو گئی ہے اور یہاں پہ جو ہم نے اس پرطن میں نہاری تیار کی تھی اس میں باقی کا جو آئل ہے وہ ڈال دوں گی اور جو باقی کی جو چیز ہم نے گارنش کے لیے رکھی تھی وہ بھی ڈال دیں گے دھنیا اور ہری مرچ زیادہ نہیں ہے اٹکی میں دو سے تین میں نے کٹنگر کے رکھی ہوئی تھی اور فرائی پیاس تو ہماری بہترین چینہ ہی تھی